علی امین گنڈاپور کے آٹھ گھنٹے غائب رہنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اور ان کے عملے کے فون نمبرز بھی بن رہے پی ٹی آئی راہ دماؤں اور صوبائی وزرہ علی امین گنڈاپور کو فون کرتے رہے مگر کسی کا رابطہ نہ ہو سکا صبح فجر کے وقت وزیر اعلیٰ چانک پشاور پہنچ گئے پی ٹی آئی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ اسلام آباد نے اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگز میں مصروف تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور پر ریاست مخالف تقریر سمیت دیگر مقدمات درج ہیں اسلام آباد جلسے میں قانون کی خلاف ورزی پر ایکشن چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سمیت متعدد رحمان گی ربطار شیر افضل مروت اور شویف شاہین بھی زیر حراست سرورہ سنی اتحاد کانسل ساہبزادہ حامید رزا بھی حراست میں لے لیے گئے گرفتار راہنماؤں پیز زین قریشی مولانا نسیم شیخ پکاس اکرم آمید ڈوگر شامل زبیر خان جمشید دستی احمد چٹھا شاہ احمد خٹک کو بھی گرفتار کر لیا گیا زرداش گل پولیس کو چکمہ دینے میں کام گیا پارلیمنٹ سے بھاگ نکلی خیبر پختون خواہ اسمڈی کا اجلاس آج تین بجے طلب کر لیا گیا اسمڈی اجلاس میں اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال مختلف محکموں سے متعلق سوالات اور بجلی روڈ شیڈنگ پر بھی بحث کی جائے گی اجلاس میں وزیراعالہ علی امین گنڈاپور کی شرکت بھی متوقع ہے گنڈاپور نے پندرہ دن کی بھڑک ماری تھی ایک دن گزر چکا ہے چودہ دن رہ گئے ہیں خواہدہ آصف کی علی امین گنڈاپور کو یاد دہانی وزیراعالہ علی امین گنڈاپور حوصلہ کرے شیر بنے سیاسی ورکر ہو تو لاج رکھو گرفتاری دو اپنے لیڈر کے لیے وزیراعالہ علی امین گنڈاپور کو ایسی تقریب نہیں کرنی شاہیتی مگر اس پر جو حکومتی ردعمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لوگ تجربے سے سیکھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر اس پر مازر کر چکے ہیں ترجمان خیبر پختوں خواہ حکومت بیریسٹر سیپ کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماں کو کامیاب جلسے کی سزا دی جا رہی ہیں جالی حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں نامناسب ہیں تیس سپتمبر تک انتظار کریں دیکھیں کہ آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے شیخ رشید کی ڈسٹریٹ کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کے خلاف حکومت فستائیت پر اتر آئی ہے مزیری آرہ کے پی کے علی امین گنڈاپور خود کو سیاسی دہشتگرد ہیں وہ خیبر پختون کا ہاؤس سیاسی دہشتگردوں کا عردہ ہے ہم کسی کی خواہش ورسوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے مزیر اطلاع پنجاب اوزبہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا فیک ویڈیوز پھیلانے والے سیاسی دہشتگرد پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تھے مجھے نہیں لگتا کہ فیک ویڈیوز پھیلانے والے خانون کے شکنجے میں آئیں گے آڈیو کلپ میں نے نہیں سنا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے سارے جرنلسٹوں کو نہیں رفت کیا لیکن جن جرنلسٹوں کی ان سے دل ازاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنی کرتا ہوں ان کا مقصد ہرگز کسی نیتا کہ آپ لوگ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولیں انہوں نے شاید کی ایک آت کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بوئی کارٹ تھا لیکن ادر وائز جنرل ہی جو جرنلسٹ ہیں ہم بڑا رگارٹ ہیں ہم سخت وقت میں ہمارے ساتھی ہیں اور آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو سارے اس کو جو سیکنڈ ورشن ہوتا ہے وہ بھی لانا آپ کی ذمہ داری ہے علی امین گنڈاپور کا صحافیوں کے خلاف بیان بیریسٹر گوہر اور عمر ایوب کی غیر مشروط معافی بیریسٹر گوہر نے صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگ لی کہا علی امین گنڈاپور نے تمام نہیں ایک دو صحافیوں کے حوالے سے بات کی تھی وزیر اعلیٰ خبر فختونخواہ کو ایسی باتیں نہیں کرنی شاہیئے تھی پی ٹی آئی ارکی نے اسمینی کی گرفتاری سے پہلے سپیکر قومی اسمینی سے اجازت لے گئی تھی سپیکر نے پارلیمنٹ کے ہاتھے سے کسی بھی رکم کی گرفتاری سے منع کیا تھا ذرائع قومی اسمینی کی مطابق پولیس نے ریاست مخالف تقریر پر درش مقدمات کی کوپی بھی سپیکر آفیس کو فراہم کی تھی عاصف زرداری نماز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریپرنس پر سمات یوسف رضا گلانی نے نیپ اور عدالت کا دارہ اختیار چیلنج کر دیا احتساب عدالت کے جج آبید سجاد نے یوسف رضا گلانی کی درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا مزیر داقلہ موسی نقبی سے سینیٹر ایمل ولی خان کی بلاقات باطنی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال خیبر پکونخواں میں قیام احمد کے لیے اقنامات پر بھی بات چیت ایمل ولی خان نے ان صداد دہشتگردی کے لیے این پی کی حمایت کا یقین دلایا صدر ممنکت کو پالیمانی جمہوری مزید مضبوط کرنے سیاسی استحقام کو پیروک دینے کا عظم سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی چیننجز سے نکالنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور آسیف زرداری کا ارکین پارلیمنٹ کے اعزاد میں شائعے سے خطاب کہا ملک و نقصان پہنچانے والی محاص آرائی کی سیاست کے خلافوں سیاسی معاشی اور گورننس اصلاحات نہ گزیر ہیں مزید عظم شہباز شریف کا حکومت اتحادی جماعتوں کے اعزاد میں شائعہ وزید عظم کا پارلیمنٹ کی بالدسی کا آزم اہم خانون سازی ہونے جا رہی ہے اتحادی ساد میں کوئی حکومت رکن اسلام آباد سے باہر نہ جائے مزید عظم کی ہدایت اتحادی جماعتوں کا خانون سازی سمیت تمام حکومتی فیصلوں کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی کی پانی مانی پارٹی کا اجلاس جاری آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر باتشیت کی جائے گی ججز کی تعداد میں اضافے سے مطالق آئینی ترمیم کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے مارگلہ نیشنل پارک ایریا میں ریسٹورانس کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے نظرسانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے ریسٹورانس سے مطالق نظرسانی درخواستیں خارش کر دیں سپریم کورٹ میں مونال ریسٹورانس لا منٹانا گلوریا جینز کے حق میں دی گئی رائے واپس لے لی گئی ریسٹورانس کو کسی اور مقام پر لیس کے وقت ترشیح دینے کا پیراگراف فیصلے سے حضب کر لیا گیا منشعات کے تیاری و کھپت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فروغ پر پابندی سن کے سینئر وزیر شرجی لینام میمن کی ہدایات پر کمیشنر کراچی نے کمانت جاری کر دیئے متعلقہ تھانو کے ایسے چوز خلاف فرزیوں پر مقدمات ترش کرنے کے مجاز ہوں گے پشامر میں بجلی روڈ شیڈنگ کا دورانیاں مزید بڑھ گیا اندرون شہر میں دس سے بارہ جبکہ مزہ پاتی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک بجلی بن بجلی کی طویل روڈ شیڈنگ کے باعث شہر میں معاملات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں کوئٹا میں آل بلوچیسان علماء مشایخ کنونچن کا انقاط بلوچیسان کے نامور علماء کرام کی شرکت علماء کنونچن میں ملک میں اند قائم کرنے میں کردار ادا کرنے کا آیادہ قیام اند اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گاندن کرنے پر اتفاق مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کام کرنے کا اہد بین و صبائی اتحاد اور بھائی چارے کو فیروک نینے پر زور دیا گیا مولیڈنگ کے آغاز میں اہم خبر ہے قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری ہے سپریم کورٹ کے جدیز کی تعداد کو بڑھانے اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کا بل پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی میں آج نجی کاروائی کا دن ہے آج کے اجلاس کا تئیس نکاتی ایجنڈا جاری ہو چکا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جعوید نور ہمیں دیں گے جعوید نور کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں آج قومی اسمبلی کا ہنگامہ اجلاس جاری ہے اور اس حوالے سے تئیس نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا تھا اور اس میں سب سے اہم ججوں کی تعداد بڑھانے سے مطالق بل جو ہے وہ آج پیش کیا جائے گا جو سب سے اہم نقطہ ہے اور ججوں کی تعداد میں اس آج سے مطالق بل دانیار چودری پیش کریں گے اس کے علاوہ آج سمجھے قواعد میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے اور نئی تبدیلی کے تحت جب بھی آئینی ترمی میں بل پیش کیا جائے گا تو ایوان کے عرقین کی پہلے نفس تعداد کی ایوان میں موجود ہوتی تھی وہ اس کی تعداد یا مخالفت کرتی تھی اب ایک تعداد سکم کر کے چوتھائی کرنے کی تجویز جو ہے وہ آج اس حوالے سے پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی جبکہ اس وقت ہنگام افیز اجلاس جاری ہے جب اجلاس کا آغاز ہوا تو اجلاس میں اپوزیشن رکن علیب عامت خان نے خدا کیا اور انہوں نے کل جو ان کے ساتھے عرقین کو اگریفتار کیا گیا تھا تو اس کی انہوں نے مضمت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کل واقعہ ہوا یہ پارلیمنٹ کا حملہ ہے اور اس پیکر کوئی سوالے سے سخت نوٹس دینا چاہیے اور انہوں نے اس وقت کی مضمت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ کل پارلیمنٹ کے اندر ساراکین کو اگریفتار کیا گیا جس سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروع ہوا اور یہ آئین اور پاکستان اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کے خلاف ہے جبکہ اس کے بعد جو دیگر ارکین وہ بھی خطاب کر رہے ہیں خامد رضا خان نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کالے شیشواری گاڑیوں میں لوگ کو گریفتار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ارکین پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کانوم سازی کریں اور دیگر ادارے جعوید نور یہ بتائی گا ہمیں بل کب تک پیش کر دیا جائے گا اور اگر یہ بل پیش ہوتا ہے تو کیا آج اس کے منظور کیے جانے کی کتنے امکانات ہیں